حضرت سیدنا انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے ضعیف حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ضعیف کمزور بوسیدہ لباس والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر خسم کھالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اللہ پر وہ قسم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے اور پھر حضور نے ایک صحابی کا نام بھی بتا دیا کیا کی برا بن مالک ان میں سے ہے برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہی جماعت میں سے ایک بندے ایک شخص ہے وہ اب کیا کہتے ہیں اور راوی جو ہیں اس کے راوی کون ہے حضرت انز بن مالک یہ دوسرے ایسے صحابی ہے جن سے سب سے زیادہ حدیث روایت ہے انز بن مالک اب یہ راوی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں برا بن مالک کی آپ مرتبہ دیکھیں ان کا کتنا بلند ہے حضور نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جو وہ جماعت میں سے ہیں کہ اگر وہ قسم کھالے تو اللہ ان کو قسم کو پوری کر دیتا ہے اب راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مشرقین کے خلاف ایک لڑائی میں شریک ہوئے ایک جنگ ہوئی مشرقین کے خلاف کفاروں کے خلاف مشرقوں کے خلاف تو اس میں برا بن مالک بھی شریک ہوئے اس جنگ میں مشرقین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تو مسلمانوں نے حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے کہا کہ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ اگر آپ دعا کر دے آپ قسم کھالے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا تو آپ سے ہم عرض کرتے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دے تاکہ یہ مشرقین جو ہے وہ ہار جائے اور اللہ ہم کو ان پر گلبہ عطا کرے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بارگاہِ خداوندی میں عرض کی یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں مشرقین پر گلبہ عطا کرے اسی وقت آپ نے قسم کھائے کہ ہمیں مشرقین پر گلبہ عطا فرما جیسے ہی آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرقین پر گلبہ عطا فرما دیا اللہ نے مسلمانوں کو مشرقین پر گلبہ عطا فرما دیا یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہوتی ہے آپ دیکھیں ذرا کیا ہے ان کا کام کنات کرتے تھے کنات لباس میں کھانے میں رہنے میں اور اللہ نے کیا مقام عطا کیا قسم کھا لیتے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا آگے آکے بیڑی آئیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان ہو اسی طریقے سے یہ ایک بار کا واقعہ ہے اور دوسرا جو واقعہ ایک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا اور کفاروں کا جو ہے کفاروں کا آمنہ سامنا ہو گیا ایک پل پہ لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی میں جو ہے مسلمانوں کا بہت نقصان ہو گیا بہت نقصان ہو گیا برہ بن مالک بھی وہاں پہ موجود تھے تو مسلمانوں نے کہا کہ آپ دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح عطا کرے تو حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالی نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں ہمیں کفار پر گلبہ عطا فرما اور مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے یعنی میری شہادت مجھے شہادت عطا فرما یعنی حضور کا وصال ہو گیا تھا تو کیا کہا کہ مجھے بھی یا اللہ تو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے گلبہ عطا فرما اور اس کے بعد کیا کہ کہ مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی حضرت سیدنا برہ بن مالک کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول کی قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اسی جنگ میں حضرت برہ بن مالک جو ہے وہ شہید ہو گئے آپ نے دعا کی کیا دعا کی کہ مجھے حضور کے ساتھ ملا دے شہادت کی دعا کی اللہ نے شہید کر دیا یہ ان کی دعائیں ہوتی تھی اتنی پاور تھی اللہ کے ولیوں کی دعاوں میں جو وہ کہہ دیتے اللہ ان کو وہ عطا کرتا اللہ اللہ